پورے دیش میں تین طلاق کے غلاب ایک ماحول نرمان ہوا اس آندولن کو چلانے والی اس میری بہنوں کو جو تین طلاق کے غلاب لڑائی لڑ رہی ہیں میں ردے سے ان کا ابھی نمدن کرتا ہوں محیس صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے یہ سوال ہے سوال ابھی ضرورا ہے جواب دے رہا ہوں میں یہ لوگوں کو غلط فہمی ہیں کہ اگر میہ بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے قرآن میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے اسے لئے کے دو سو بیالیس تک طلاق کے پورے ڈیٹیل دیا گئے کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں سمجھوتا ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آر بیٹرر ایک بڑے کو بلاؤ شوہر کے طرف سے بیوی کے طرف سے سمجھوتا کرو نہیں ہوتا ہے تو پھر طلاق بولنے کے بعد عدد کے تین مہاں ہے قرآن میں لگا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے کہ تین مہ تین مہینے تھری منسٹری سائیکل تین مہینے کے بعد دیوورس ہے کمپلیٹیل لیکن تین مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو سکتے طلاق نہیں ہوتا ہے لیکن اگر تین مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور ایک سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے تو قرآن کے آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھے بتیس آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیو میریج نیو مہر نو 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 what you are saying is a misconception I'll come to it لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہی نے میں اس کے پر آنگا لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں تین چار سال بار پھر سے کچھ نائچتفا کی ہوتی ہے پھر سے طلاق وہی طریقے سے سمجھو تا کرو بڑے کو لکھا ہو طلاق بولو تین ماہ رکو پھر جاؤ پھر سے دو سال بعد یاد آتا ہے نیا واپس دے رہیں گے پھر سے جادی کر سکتے پھر نکاح پھر مہر پھر سے جھگڑا ہوتا ہے پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرا سنانمہ دو آیت نمہ دو سو تیس میں کہتے ہیں کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل اس کے بعد آپ پھر سے میاں بھی بینے بلد جب تک آپ تھرڈ کونے مہری کرے بچپن میں گھڑا گھڑی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو ایک دن میں دس بار شادی کر سکتے بڑا منا یہ زندگی گھڑا گھڑی کا کھیل دھوڑی ہے تیر مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے اتنا ٹائم لگتا ہے پرائیویٹ میٹنگ پھر بڑے لوگ سے میٹنگ پھر تین ماں پھر جوڑو پیار سے ایک دوسرے پر کیچرمو پھر شادی کرو میں نے میرے زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح تحیقی سے تیسری بار طلاق ہوا میں دیکھانے بھی تک ایک بار ہوا دیکھا ہوں گا دو بار تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں یہ اگر آپ گھڑا گھڑی کا کھیل کرتے تو پھر ایک بار آپ نے ریجیک کیا دو بار ریجیک کیا تھرڑ بار فائنل پھر آپ دوسرے سے شادی کرو آپ پلان نہیں کر سکتے آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو اور پھر پتا لگ آپ کو میں پہلے شوار سے ناراستی صرف دن میں چھ گھنڈا دیتے تھے یہ نیا شوار تو دو گھنڈا دیتا ہے تو پہلے والا اچھا لوڈ ڈال اٹے کا بھاؤ مانوم پڑے گا میری ماں مجھ سے کہتے تھے مارکٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ ڈال اور آٹے کا بھاؤ آپ سمجھے نا تو ہو سکتا ہے کیا مانوم پڑا میں میرے شوار سے جھگڑا کرتی تھے وہ بھی ہی کہیں گی معلوم پڑے گا نیا شوار تو پورانے والے تھے مطر رہے آپ سمجھے نا اور پھر اگر نئے والے سے ڈیووز ہوا سیم طریقہ آپ اس میں سمجھو تھا پلاننگ نہیں اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارا رات سونگا اور پھر تلاک دینا یہ حرام ہے آپ سمجھے نا یہ کچھ لوگ کرتے ہیں میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے ہیں پلاننگ کرنا تمہارا شوار بنوں گا ایک رات بار تلاک دوں گا پھر تم شوار شادی کرنا یہ حرام ہے کچھ لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں قرآن میں سانے لکھتے ہیں تو اگر تیسری بار تلاک کے بعد یا پہلی تلاک کے بعد بھی پہلے بار تلاک دیئے دوسرے سے شادی کیے پھر پتا لگا سہی نہیں تو واپس جا سکتے آپ سمجھے نا تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا اگر تین بار صحیح طریقے سے تلاک ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹے ماشاءاللہ اور اتنا صحیح مذہب ہے it is the most practical way of life خوک دانسزو کشن